کہ آج جو برے سغیر پاک و ہند کے اندر یہ جو کلمہ تیبہ ہماری سماعتوں میں گونشتا ہے ناظرین جہاں خاجہ موئین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے وہاں پر حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا بھی فیضان ہے آغاز کرتے ہیں ناظرین دو ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلی شخصیت یقینا ہمارے لئے بائیس فخر اور عزت کا مقام آپ بنیادی طور پر آستانہ آلیہ کچھوچہ مقدسہ سے تعلق رکھتے ہیں آحسن العلماء کے خطاب سے آپ کو پکارا جاتا ہے ممتاز عالمدین حضرت علامہ ابو زید سید احسن اشرف الاشرفی الجیلانی جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلام علیکم ان کے ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکولر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اسلام علیکم اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے معروف صناخہ جناب ساجد عل ساجد صاحب منقبط کا نظر آنا پیش کریں گے حضرت علیہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت نہیں کالا آپ تشریف لائے اور یہ ہماری بڑی عزت افضائی ہے اب ظاہر ہے آپ کے جد کی بات ہے اور آپ ہی کی بات ہے تو آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں سب سے پہلے ہی بتلائیے ہمیں کہ حضرت سید اشرف جانگی سمنانی رحمت اللہ علیہ کا خاندانی تعرف اس کا ایک مختصر آہتہ فرمائی ہے پھر ایک بات جو باتشاہت ظاہر ہے آپ کو کموری میں عطا ہوئی نی آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کئی بشارتیں ملتی ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم مجذوب رحمت اللہ علیہ کی بشارت ہے لیکن ایک بشارت سرکار علیہ السلام کی ہے آغاز کی ہے ساتھویں سجدی کی بات ہے فارس میں ایک عظیم الشان اور قدیم اسلامی سلطنت تھی انتظامی خوبیوں اور امن و امان میں یہ حکومت اپنی آپ مثال تھی اس سلطنت کو مذہبی بردری اسم حاصل دیگی حکومت کا تاجدار خاندان سادات سے تھا قرب و جوار بلکہ دور دور کے بادشاہان اسلام اس حکومت کی عزت کرتے تھے اور یہاں کے بادشاہ کو سلطان کہا کرتے تھے اس کے دار حکومت کا نام شہر سمنان تھا شیراز یہاں سے قریب تھا شاہی نوازشوں کی بدولت سمنان کی گلی گلی اہلِ کمال سے بھری ہوئی تھی آج تک علماء اور امام علاؤ الدین سمنانی کا نام بڑی تعظیم سے لیتے ہیں کہتے ہیں سلطان کے عدل و انصاف سے تمام ریایہ اس قدر خوشحال تھی کہ لوگ ہجرت کر کے یہاں آ کر بستے جاتے گویا حفظ اقلیم کے دلوں پر یہاں کا سلطان حکومت کرتا تھا دالو سلطنت میں خاص سلطان ابراہیم بادشاہ تھے ادنا ادنا اشاروں پر لوگ پسینی کا جہاں خون بہا دینے کو تیار تھے گھر میں سلطان بیگم کی خدمت میں ہزاروں خواس رات دن حاضر رہ دی تھیں اس گھر میں دنیا کے کسی غم کے لیے کوئی دروازہ نہیں بنایا گیا تھا مگر پھر بھی سلطان اور سلطان بیگم کا چہرہ غمگین متفق رہا کرتا تھا اور کسی تجبیر سے پوری خوشی کی نشانیاں چہرے سے ظاہر نہیں ہوتی تھی وزرہ عمرہ نے ہزاروں تجبیریں کی عظیم الشان جشن کی محولیں کی مگر غم ہے کہ دل سے نہیں نکلتا اور یہ غم اولاد کا تھا سیدوں کا گھرانہ تھا غم برداشت کرنا موروسی تھا کبھی زبان پر ایک لذب بھی ایسا نہ آیا کہ لوگ اس غم کا علم ہونے پاتے لوگوں کو اس غم کا علم ہوتا ہاں سلطان بیگم کبھی کبھی رات کو اپنے بزرگوں کی طرح متوجہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ سے عذ کرتی اے میرے رب تو انہیں اتنا دے رکھا ہے جس کا شکر گزار ہونا مجھ ضعیفہ سے دشوار ہے اب میرا مو نہیں ہے کہ تجھ سے کچھ مانگوں اور نہ اس قابل ہوں کہ جو کچھ مانگوں وہ ضرور پاؤں مگر اے داتا تو ہی بتا کہ سلطان کے بعد تیرے بندوں کا والی کون ہوگا اور کون انصاف فرما کر باپ دادا کے نام کو روشن کرے گا تیری عطا کی ہوئی دو تین بچیاں ہیں اور کوئی لڑکا گھر کا چراغ نہیں ہے اس پر کوئی آٹھ سال ہوئے کہ مایوسی ہی مایوسی نظر آتی ہے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں اس عرضی میں کوئی سوال پیش کرتی ہوں میرے مالک میں نے گلتی کی مجھے تجھ سے مانگنے کا مو نہیں رکھتی تو قرار کرتی ہوں تیری رضا سے راضی ہوں سلطان بیغم ایک دن بعد نماز عشاء یہی کہتے کہتے رونے لگیں اس قدر روئیں اس قدر روئیں کہ حسکیاں بن گئیں اور مسلح پر حص ہو گئیں خواب دیکھا کہ حضرت شیخ احمد یسوی جو اس کھرانے کے بزرگوں میں سے تھے اور فرمایا اے بیٹی تو کیوں بے قرار ہوتی ہو مبارک ہو حضرت خواجہ احمد یسوی کون ہیں یہ بھی جان لینا ضروری ہے آپ کی وفات گیارہ سو چھا چھٹ ایسوی پان سو باست ہجری ترکستان کے سلسلہ خواجگان کے مشہور بزرگ تھے ان کا شمار مقتدائے کاملین میں تھا صاحب تاریخ مشاہد کے چشت نے لکھا ہے کہ وہ اتالیوی کے نام سے اتالیسوی کے نام سے مشہور تھے اتا ترکی زبان میں باپ کو کہتے ہیں جیسا کی رشاعت میں مسکور ہے کیا بشارت دی کہ تیرے بطن سے آفتابہ ولایت تبلو ہونے والا سبحان اللہ تیرے بطن سے دنیا میں غوثیت آنے والی ہے سبحان اٹھ کر سلطان بیگم نے سلطان سے سارا واقعہ خواب میں بیان کیا اور قصر شاہی میں کچھیاں منائی جانے لگیں اسی زمانے میں اتفاق سے ایک مسلم اسمور بزرگ ابراہیم مجذوب نے ایک صبح کو قصر شاہی کے محلے سرہ میں نظر آئے اور سلطان کے بیگم دونوں کو حیرت ہوئی یا کس راستے سے آئیں پہرے داروں نے کہا دروازے سے کوئی اندر نہیں گیا سلطان نے ابراہیم مجذوب کو صدر مقام پر بٹھایا اور قدم بوس ہوئے ابراہیم مجذوب نے فرمایا اے سلطان تو بیٹا چاہتا ہے اور اس غم میں پریشان ہے ایک ہزار اشرفی دے تو اشرف کو لے سلطان نے فوراں اشرفیاں حاضر کی ابراہیم مجذوب نے فرمایا قیمتی چیز تم کو مفت دی جاتی ہے جاؤ تمہارے لڑکا پیدا ہوگا یہ کہہ کر وہ بزرگ اٹھے اور آنکھوں سے غائب ہوگئے خدا کی شان کی اس گھر میں سلطان بیگم کی ایک نہایت مبارک و مسعود خوش اقبال اور خوبصورت لڑکا پیدا ہوا اس بچے کا نام حسب حدایت حضرت احمد وسی اشرف رکھا گیا سبحانہ خیق اسی دن خضرت ابراہیم مجذوب بھی آئے اور کہا اے سلطان آج ہماری بے ختم ہو گئی اور ہزار اشرفی کے بدلے تم کو قیمتی مال مل گیا اس مسردت آگی موقع پر شاہی میمان خانہ ارسہ دراز تک آباد کر دیا گیا ساری ریایہ کہ گھر گھر کو گھر گھر گویا عید ہو گئی اور چراغہ سے سمنان میں مہین و رات و دن فرق جاتا رہا حضورﷺ بات آگے بڑھاتے ہیں ساس سو آٹھ ہجری کا واقعہ بات آگے بڑھاتے ہیں جی حضرت احمد تعیب آپ کا جو علمی مقام خاص طور پر آپ کی تصانیف کے حوالے سے جو کام ہوا اور اردو کے پہلے مصنف ہونے کے حوالے سے جو ہے تاریخ آپ کو نام جو ہے وہ کوچ کرتی بتائی میری دلی خواہش کچھ اور ہے جناب تاکہ سلسلے انہوں نے سب تو پتا ہو گیا ہے سلسلے ارادت خواجہ خواجگاہ اتائے رسول سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ مولدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید و خلیفہ قطب الاقتعاب سجدنا خواجہ قطب الدین بقتیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مرید و خلیفہ حضرت سیدنا بابا فرید مسعود گنجے شکر جو ہمارا سلسلے ارادت ہے ان سے محبوب الہی حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جید خلفہ میں خلیفہ تو بہت ہیں خواجہ رسول چیاغ دلی اپنی شان خواجہ میرے خسر کی اپنی شان محبوب الہی کے بہت خلفہ ہیں سب کی اپنی شان ہے اسی میں ایک خلیفہ جو مقدوم ہے سمنانی کے دادا پیر ہوتے ہیں خواجہ اخیر سراج آئینہ ہند کہا میرا بھائی سراج الدین یہ ہند کا آئینہ ہے آپ نے حکم دیا کہ تم بنگال جاؤ مالدہ پندوہ شریف کہا حضور وہاں تو ایک شیر وہ تو شیر ہے لاہور کا خواجہ علاق پندوی گنجے نبات کہا جاؤ تم میرا حکم ہے وہ تمہارے قدموں میں آئے گا اور جب خواجہ کی سراج آئینہ ہند کی بارگاہ اور جب تشریف آپ لے گئے تو خود واقعی گنجے نبات آپ کے قدموں میں آگئے آپ نے دو خلیفہ ہوگئے اب ان کے قدموں میں کون آیا کہاں سے چلے سمنان سے دو سال پاپ پیادا آپ چلیں جب حکم ہو گیا تو آپ انہی والدہ ماجدہ کے پاس گئے کہ اب تو حکم ہو چکا ہے دس سال آپ نے سلطنت فرمائی پندرہ سے اور خود آپ ہمیشہ لشکر کے امام ہوتے تھے ایسا نہیں حکم دیتے تھے اب میرے لشکر آپ بھی رہا کرتے تھے تو ماں نے کہا بیٹا تم جا رہے ہو ہمیشہ بارہ ہزار لشکر کے سپہ سالہ رہتے تھے تو کہا میری خواہش یہ کہ جب تم جا رہے ہو تو میرے سامنے سے تم لشکر کے ساتھ ہی نکلے میں سمجھوں گا کہ میرا بیٹا کسی مہم پہ گیا اللہ اور چلے مخدوم سمنانی ماں کے ہوں پر اور حدود سے جب باہر ہوئے سب کو رکھ سر کر دیا چند ساتھی رہ گئے ٹھیک اور چند ساتھی رہ گئے پھر کوشش کیا کہ یہ بھی مجھ سے جدہ ہو جائیں اور جب وہ دو تین ساتھی بھی جدہ ہو گئے تو اپنے رب کا شکر کیا جو آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم اور حضرت غوث علال محبی و عزدانی یہ دونوں چشتی ہیں اور دونوں ترکلے سندر فرمائی ہیں مگر حضرت ابراہیم بن ادہم خود بادشاہ ہوئے اور خود ترک کیا مگر یہاں تو پشتوں سے چلی آ رہی تھی آپ ساتھویں بادشاہ ہوئے اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے اوہ شریف جہاں ابھی اللہمہ نے اس پر بہتر روشی ڈال دی اس کے بعد ابھی تو منظر کہاں ختم ہو رہی ہے دو سال باپی آدھا چلتے رہے چلتے رہے دہلی دہلی سے اب آپ پہنچنے والے بہار یعنی یہ وہ ہستی ہیں جو بادشاہت کی کرسی پر تشریف فرماتے اب فقر کا عالم یہ ہے اب اس کے بعد کیا کہا اپنے رب کی بارگاہ میں ابھی تو سمجھ سبر بڑا ہے یا شکر حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی مکہ مقرمہ میں دونوں کے لئے سجائی گی کرسی یہاں پوچھا حضرت ابراہیم بن ادھم نے ان بزرگ سے کہ آپ زندگی کس طرح گزارتے ہیں کہ ہم ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں نہیں ملتا ہے تو سبر کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا تم میں اور کتے میں کیا فرق کتا بھی تو یہی کرتا ہے مل گیا یعنی یہ لوگوں کو سمجھانے کے لئے بنیادی طور پر بہت اہم بات پھر اس کے بعد کہا کہ آپ زندگی کس طرح گزارتے ہیں کہا جب ملتا ہے جب ملتا ہے جب ملتا ہے سب تقسیم کر دیتا ہوں جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو اپنے رب کا شکر کرتا ہوں بلکل ٹھیک یعنی یہ انداز بغداد کی کتے بھی اختیار کرتے ہیں جملے ایک چلی ہے کہنے کے مطلب یہ کہ پھر شکر اسی طرح مقدم سمنانی جو تنہا ہوئے کوئی تو کہا مولا میں ہوں اور تُو ہے ہم میرے درمیان کوئی چیز ہائل لے گی اور چلتے رہے بہت اہم واقعہ ہے بحار شریف کا حضرت مقدم علک مقدم یہیہ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت بڑی ذات ہے جب آپ بحار سے دہلی آئے بڑی خواہش جاتے محبوب الہی سے مدیل ہونے دو روایتیں ہیں ایک تو محبوب الہی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ٹھیک اور ایک یہ کہ جب آپ پہنچ گئے تو آپ کا ویسال ہو چکا تھا دونوں روایتیں ہیں اب اس کے بعد آپ کی بیعت کے حضرت شیخ نجیم الدیر فردوسی جو سات سو تیس تیس ہجری میں آپ کہہ جانتہ تو رشد خلافت آپ کو حاصل ہوئی یہ اخبار اخیار کے حوالے سے ہے اب وہ بہت بڑی ذات انہوں نے یہ فرمایا کہ میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا ٹھیک ہے جب آپ کے ویسال کا وقت قریب آیا مخدم صاحب سفر میں ہیں تو جب آپ کے ویسال کا وقت قریب آیا حضرت مخدم ملک کو نوری ریج سے آپ کی آمد معلوم ہو گئی تھی بہار کے بعد بنگال پڑھتا ہے اسی لیے سب بتا دیا تھا سب خادموں وارثوں کو وسیعت فرمائی تھی کہ ایک صحیح نصب سید فرزند رسول تاریخ سلطنت اور ساتوں کرتوں کا حافظ آ رہا ہے میری جنازے کی نماز وہی پڑھاویں ٹھیک لوگ منتظر تھے ابھی ذرا دیر تھی کہ شیخ جلالی نامی ایک بزرگ آبادی سے بار آ کر تلاش کرنے لگے کوئی آتا ہوا آپ بہاش ہی پہنچتے ہیں شہر میں داخل ہو کر شیخ جلالی نے دیکھتے ہی سمجھ لیا انہی کی تلاش ہم کو ہے اور دوڑ کر پوچھا کہ آپ سید ہیں تینوں نشانیاں جو بیان کی گئیں آپ نے وہاں بلکوچھ بات آگے ملاتے ہیں نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی بہت اہم ہے نماز جنازہ آپ نے پڑھا دی حضرت کا ہاتھ قبر سے باہر آ گیا تو لوگوں نے بتایا کہا کہ ہاں ریالگے سے آپ کو ایک ٹوپی عطا ہوئی تھی وہ ٹوپی رہ گئی ہے اسی کو مانگ رہا ہے تو ٹوپی بہرحال دے دی گئی پھر حضرت کو یہ بھی کہا کہ تم میرا خرقہ لے لو حضرت کو صدمہ تھا کہ میرے ملشد یہی تھے ہاں کہا نعمی تمہارا ملشد میرے دوست علاو الحق گنجے نباد تمہارا انتظار کر رہے ہیں تھوڑی سی منزل ابھی باقی سباہ بلکو وہ خرقہ پہن کر پھر آپ جو چلے ہیں تو پیرو ملشد خود نو کلومیٹر باہر آتے ہیں ایک پالکی میں بیٹھ کر آتے ہیں دوسری پالکی لے کر آتے ہیں اور پھر بڑھا کے اشرف کو لے کر جاتے ہیں اس طرح سے اشرف بارہ سال پیرو ملشد کی خدمت کرتے رہے چار سال پھر چار سال پھر چار سال ایک دن آپ لنگوڑ کس رہے تھے تو کہا شہزادے کیا کر رہے ہو کہا میں لنگوڑ کہا میں اسبوطی سے کسنا آپ نے سوچا لگتا ملشد کا اشارہ میں شادی نہ کروں غمزدہ ہوئے کہ پھر یہ کون آگے میری مشن کو چلائے گا کہا اشرف تم پریشان نہ ہو تمہارے نام سے نجانے کتنے عام روشن ہوں گے پھر آپ پھر آپ نے سفر مرمایا آتتے غوثے اسی وجہ سے ہم مخدر سمنانی حسینی سید ہیں ہم لوگ حسنی اور حسینی ہیں چودہ سال کے عمر میں مخدم الافاق سید عبدالرزاق نورلہین کو اپنی فرزندی میں لیا انہی سے ہم لوگ ہیں تو ہم لوگ نسباً قادری ہیں اور فرزندی میں قبول کیا نورلہین کو کہا لوگوں نے پچھ سے اولاد پیدا کی ہے میں نے آنکھوں سے پیدا کیا سبحان اللہ بات آگے بناتے ہیں درکس صاحب چونکہ وقت بہت خمو ہو گیا اب مجھے ادھر نہیں بتائیں